کروس ایک نیچ وست تھی اسے تشجانا جاتا تھا لوگ اسے نفرت کرتے تھے اور منوشیوں کے بیچ یہ کلنک پوراں تھی لیکن پھر بھی پرمیشر نے اس طریقے کو چونہ بدھی امانوں کو لذت کرنے اور اس دنیا کو نظار دینے کے لیے تاکہ کوئی پرانی پرمیشر کے سامنے گمنڈ نہ کرنے پائے کوئی بھی وقتی سوارگ میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں یہاں پر اپنے دم پر اور اپنے کاریوں کے دم پر پہنچا ہوں ہم پرمیشر کی اپس دیدی میں جا کر یہ کہیں گے کہ ہم اس سطحان پر پربی یشیو مسیح کی کروس کے دور آئے ہیں ہم یہاں پر پربی یشیو مسیح کے کروس پر کیے ہوئے بلیدان اور اس کے مردوں میں سے جیٹنے کے دورا یہاں پر پہنچے ہیں اور تقریباً آٹھ سو سال پہلے یہ شایعہ نے یہ کہا تھا ویتوش جانا جاتا اور منوشیوں کا تیاغہ ہوا تھا ویتوش جانا گیا اور ہم نے اس کا ملیہ نہ جانا اور پھر گلاتیوں میں پریڈت پولوس کہتے ہیں کہ پرمتو ہے بھائیو یدی میں اب تک خطنا کا یعنی کاریوں کا پرچار آپ کو کرتا ہوں تو کروس کی ٹھوکر جاتی رہی سندھ پولوس نے اپنے ہر پرچار میں اپنے ہر سسماچار کے سندیش میں یہ کہا کہ کروس کے کارن ٹھوکر ہے سندھ پولوس نے کہا کہ میں اور جو کچھ بھی پرچار کروں اس میں ٹھوکر نہیں ہے لیکن جب آپ کروس کا پرچار کرتے ہیں تو ٹھوکر ہے لیکن ہمارے آج کے کانوں میں یہ ٹھوکر کا پرچار بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ دیکھئے ہمارے چرچس میں بہت ہی خوبصورت کروس سے لگی ہوئی ہے ہمارے کوٹ کے اوپر بھی کبھی بار کروس لگی ہوتی ہے ہمارے گلے میں بھی کروس ہوتی ہے ہماری بائبل میں بھی یہاں پر کروس کا نشان لگا ہوتا ہے ہم کبھی بھی اسے کلنک پوراں یا ٹھوکر کے روپ میں نہیں دیکھتے ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ ٹھوکر کا کارن ہے یہ لوگوں کے بیچ میں کلنک ہے اور یہ ٹھوکر ہے اور یہ تش ہے اور یہ نیچ ہے یہ پرانی بدھی کروس ہے یہ وہ سطحان تھا جہاں پر اپرادیوں کو سجا دی جاتی تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر دوست لوگ مرتے تھے اور جب میں مسیح کو کروس پر لٹکے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں یہ شائع کے طرح کہتا ہوں کہ اس کی نا تو کچھ سندرتا تھی کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پولوس کہتے ہیں کہ اس کے دنوں میں کروس ایک ٹھوکر تھی اور میں یہ اپنی سفقہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی پرچار کروں یہ بہت مشہور ہو جاتا ہے یہ کانوں کو پرسن کرتا ہے اور جب میں بائبل کا پرچار کرتا ہوں جب میں پرچار کرتا ہوں کروس کا لہو کا ایشو کے جی اٹھنے کا تو یہ بنتا ہے ٹھوکر کا قارن اور یہ وہ چیز ہے جو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے مورکتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس میں ٹھوکر ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایشو مسیح کے سو سمچار کا پرمخ حصہ ہے اور بینہ کروس کے ادھار نہیں ہے اور پرادوں کی شما نہیں ہے پرمشیر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک ستھان پر آئیں اور وہ ہے کروس اور اگر آپ کروس کے پاس نہیں ہیں تو آپ کے پاس ادھار نہیں ہے آپ کے پاس معافی نہیں ہے کچھ سمیں پہلے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کچھ سمیں پہلے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کچھ سمیں پہلے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں دیکھتا ہوں یشیو کروس کے اوپر لٹکے ہوئے میں انہیں دیکھتا ہوں میرے لئے قربان ہوتے میں لہو کو بہتے ہوئے دیکھتا ہوں میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کو دیکھتا ہوں میں اس کے پاؤں میں بھی کیل لگے دیکھتا ہوں اور میں یشو مصیح کو دیکھتا ہوں پاپ کے لیے تھوکر کے اوپر مرتے ہوئے یہ تھوکر کیوں ہیں سب سے پہلے کروس ایک تھوکر ہے کیونکہ یہ سارے سنسار کا دوش ہے کروس دنیا کو کہتی ہے کہ آپ ایک گنے گار ہیں کروس اس اپرادی سے کہتی ہے جو یشو کے ساتھ لٹک رہا تھا کہ تم ایک پاپی ہو اور تمہیں پسچا تاب کرنا ہوگا اور اس پرادی نے پسچا تاب کیا اور پاپوں کا اقرار کیا اور کہا کہ جب تو اپنے راجے میں آئے تو مجھے یاد کرنا اور پربو یشو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج ہی تمہرے ساتھ سورگ میں ہوگا یشو نے اسے وہیں پر اسی وقت معاف کر دیا لیکن اس سے پہلے کروس نے اسے دوشی ٹھہرائیا کہ تُو ایک پاپی ہے اور تجھے پسچا تاب کرنا ہوگا اور آج رات دیکھ رہے کئی لوگ بھی شرمنتا ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی اس پاپ میں ہیں اور آج رات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ شاید کوئی سنڈے سکول کے فیچر ہی کیوں نہ ہو اگر آپ سیوک ہیں یا پاسٹر ہیں یا کسی بڑے چرچ کے اگوئے جب تک آپ کا رشتہ وقتگات روپ میں اسیو کے ساتھ نہیں ہے تو اس سب کا کوئی بھی معنی نہیں ہے ہماری یہاں اگر دیکھا جائے تو بہت سے مجھبی لوگ ہیں ہماری یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریلیجن کے ساتھ سبھند رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو وشپ کرتے ہیں لیکن یہ سچی ارادنا نہیں ہے سوریسی لوگ سبتاں میں دو بار اپواس کرتے تھے وہ دشوان دیتے تھے وہ ارثوڈوکس تھے اور اس وچن کو شروعات سے لے کر آخر تک اچھی طرح سے جانتے تھے لیکن پھر بھی یہشو نے ان کے اندر پا خند کو دیکھا اور ان کا سامنا کیا اور ان سے کہا کہ انہیں ادھار کی جرورت ہے اور ان سے کہا کہ نیائے کے دنویں میرے سامنے آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا یہ کو کرم کرنے والوں مجھ سے دور چلے جو میں نے تمہیں کبھی نہیں جانا کہ فاس ایک مجھبی لیڈر تھا لیکن اس نے یہشو کو کروس پر چڑھانے کی پلاننگ کی گمنڈ پوری دنیا میں اتنا برا گمنڈ اور کوئی نہیں ہے جتنا برا گمنڈ مجھب کا ہے مجھے گمنڈ ہے اپنے مجھب پر ہم گمنڈ کرتے ہیں ان ساری مجھب کی چیزوں پر جو ہم باہری طور پر کرتے ہیں جبکہ اندرونی طور پر گمنڈ جیلسی نفرت اور ویروض سے بھرے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر پریم نہیں ہے اور اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے چیلے ہو یادی تم ایک دوسرے سے پریم رکھتے ہو کیا ہم پریم رکھتے ہیں اور ان کے فلوں سے تم انہیں جانوں گے اور آتما کے فل یہ ہیں پریم آنند اور شانتی اگر میں کسی ایسے انسان کو دیکھوں جو اپنے مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا ہے تو مجھے یہ سندے ہوگا کہ کیا وہ انسان کروس کے پاس آیا ہے یہ مہینے نہیں رکھتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ وشواش کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ شیطان بھی وشواش کرتا ہے اور وہاں تھر تھراتا بھی ہے وہ وشواش کرتے اور تھر تھراتے ہیں لیکن ان کے پاس ادھار نہیں ہے پہلا ہی ہونا ایک ساتھ اور اس کے پتر یشو کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے مارٹن لوتھر کے ایک بار شیطان نے اس کے سارے پاپ یاد دلائے اور اسے پریشان کیا کیا بس یہی ہے لوتھر نے پوشا نہیں نہیں اور بھی بہت ہے شیطان نے کہا اور بہت سے پاپ اسے گنانے لگا بس یہی ہے شیطان نے کہا ہاں تو پھر اب کیا اور پھر مارٹن لوتھر نے کہا ان کے نیچے سب لکھ دو کیونکہ یشو کا لہو شد کرتا ہے سارے پاپوں سے کروس کے بارے میں بہت سارے رہسیں ہیں بہت سی باتیں ہیں کروس کے بارے میں جو میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن ایک بات میں جرور سمجھتا ہوں ادھار کا یہی ایک راستہ ہے اور مجھے وشواش کے ساتھ اس کے پاس آنا ہوگا اور پھر چاہے یہ مرکتا یا بیوکفی کی بات کیوں نہ لگے اور پھر چاہے یہ اچھی بات نہ لگے اور پھر چاہے لوگ میرے اوپر ہسیں لیکن پرمیشن نے یہی ایک راستہ چونہ ہے کروس کے پرچار کا جس کو دورا وہ لوگوں کو اپنے نکٹ لے کر آتا ہے اب بھلے ہی یہ ایک ٹھوکر ہے یہ مرکتا یہ ٹھوکر یہ کلنک پورن وست جسے کروس کہا جاتا ہے ایک بہت خوبصورت چیز بن جاتی ہے تو یہ ایک پرمیشن کی یوجنا سے رچی گئی یہ کروس ایک نئے زندگی مہمہ آنند شانتی اور پیار کا کارن بن جاتی ہے جو صدا کے لیے رہے گی اور آپ آنند جیون کو حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتی ہے طاقت مسیحی جیون جینے کی اور مسیحی کی آگیاں کو ماننے کی وے آپ کو جو نئی سامر دیتا ہے یہ آج رات آپ کی ہے اور یہ موفت ہے کیونکہ مسیحی نے اس کے لیے کروس پر قیمت چکا دی ہے میں آپ سب سے آج کہتا ہوں کہ اسے گرہن کریں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اسے نظر انداز کرنے کا خطرہ بھی ہے کیونکہ آپ مسیحی کے پاس تب ہی آسکتے ہیں جب پرمیشر آپ سے بات کر رہا ہے اور آج وے آپ میں سے بہتوں سے بات کر رہا ہے یہ آپ کا پال ہے آپ کا سمع ہے کہ آپ اپنا جیون اسے دیں اور ابھی نہیں تو شاید کبھی نہیں بائبل کہتے ہیں کہ جو بار بار ڈانٹے جانے پر بھی ہٹ کرتا ہے وے اچانک ناش ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی اپائے کام نہ آئے گا پرمیشر کی دیعہ کو آپ نظر انداز نہ کریں وے آپ کے لئے کروس پر قربان ہوا اس نے اپنا لہوب آیا اس نے آپ سے بہت پیار کیا اس نے مجھ سے بہت پیار کیا کہ وے مرنے کے لئے تیار تھا اور آپ اسے نظر انداز نہ کریں اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ بستہ تاب کریں ابھی